بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دوسرا شخص ٹریڈنگ سے کھا رہا ہے جبکہ ٹریڈنگ کی آڑ میں پاکستان سے پیسہ بھارت منتقل ہو رہا ہے آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی نشاندی کروں گا جس کے خلاف ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کے وہ انڈین لوگوں کے ساتھ زوم میٹنگیں کرتا ہے اور یہاں سے پیسے ٹی آر سی ٹوئنٹی میں لے کے انڈیا منتقل کرتا ہے اور یہ ٹوٹلی منی لانڈنگ کے زمرے میں آتی ہے ہالینڈ سے وہ شخص آیا ہوا ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے دعوے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اس حوالے سے آپ کو اس کا نام اس کی اصلیت ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب پاکستانی پیسے بھارت سمگل کیے جا رہے ہیں اور انٹی منی لانڈنگ سیل کے جانب سے انکوائری بھی شروع کر دیا ہے پھر آج سے میں نے ایک کام شروع کیا ہے جتنے بھی کمپنیز ہیں اور ان کے جتنے بھی بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں ان کا پوسٹ مالٹم شروع کر رہے ہیں آج میں آپ کو پہلے الحیات گروپ آف کمپنیز جس نے پاکستانی عوام کو اربور پہ کچھونا لگایا اور جانزے بالم پاکستان سے فرار ہو گئے اب جو ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں وہ دوسری کمپنیز میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں گجر خان کا ایک کمیشن ایجنٹ ہے جو حاجی حاجی کے نام سے مشہور ہے اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ ایک کمپنی میں فراڈ کرتے ہیں پھر دوسری کمپنی میں چل جاتے ہیں ویلت گروز میں بھی یہ حاجی صابرے اور اب یہ ایک اور کمپنی کے تلاش میں ہیں دلتالے سے ان کا تعلق ہے اور ان کا جو نام ہے حاجی انصر کے نام سے مشہور ہے میں آپ کو تصویریں بھی ان کی دکھاؤں گا کہ ان کا تاں کے آپ چہرہ یاد رکھیں اور جب تک آپ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف کسی ادارے میں درخواست نہیں دیں گے اس وقت تک یہ فراڈی دندناتیں پھرتے رہیں گے ان کو کوئی بھی ہاتھ نہیں رکھے گا حاجی انصر نے الہیات گروپ آف کمپنیز میں اس کی اچھی بلی ٹیم تھی اور اس نے کروڑے روپے وہاں سے کمایا اور چکوال میں آلی شان ایک بنگلہ لے کے وہاں پہ روپوش ہوا ہوا ہے لیکن جب الہیات گروپ آف کمپنیز نے سکیم کیا تو حاجی انصر جو ہے کیونکہ حاجی اس کے نام کے ساتھ لگیا اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں اور یہاں پہ صورتحال وہ ہے کہ عمرہ اور حاج کر کے آتے ہیں اور واپس دکانیں کھلتے ہیں اور وہیں بھی ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں ناپ میں کمی بھی کرتے ہیں یہ ساری باتیں زبان زدیام میں کہہ نہیں رہے لیکن حاجی انصر نے الہیات گروپ آف کمپنیز میں بڑا ہاتھ مارا پھر ویلت گروز میں گیا وہاں پہ بھی اس نے عوام کو چونہ لگایا آلی شاہن بنگلہ لے لیا چکوال میں اور اب کسی اور کمپنی کی تلاش میں ہے تاں کہ کسی اور کمپنی میں بیٹھ کر فاکستانی عوام کو لوٹا جائے حاجی انصر کے جو متاثرین ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ نے حاجی انصر کے خلاف اپلیکیشن کس تھانے میں دینی ہے کس طرح کی اپلیکیشن کا پیٹرن ہوگا تاں کہ آپ کے پیسوں سے یہ حاجی انصر جو ہے نام کا حاجی ہے اور یہ اگر لوگوں سے لوٹ مار کر رہے تو اس کے سامنے کے رکاوٹ کھڑی ہونی چاہیے تاں کہ لوگوں کا پیسہ واپس ملے حاجی انصر کے مزید ڈیٹیل آپ کو بہت جلد بتاؤں گا پھر میں نے آپ کو کہا کہ ٹریڈنگ اب یہاں پہ ڈی اے چے میں ایک شفیق حیات صاحب ہیں جو ہالینڈ سے ریسنٹ لی آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ انڈین کے ساتھ زوم میٹنگ کرتے ہیں اور ایک کمپنیہ سٹاک ہوم کے نام سے اس کا بھی اکتوبر کو سویڈن میں ایونٹ بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں ٹی آر سی ٹوینٹی کے ذریعے انویسمنٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد پیسہ جو ہے پاکستان سے انڈیا منتقل کیا جا رہا ہے اور انڈیا کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ تو پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی نزاد ہالینڈ کا بشندہ یعنی کہ ہالینڈ کا اس کے پاس میری خیال سے نیشنلٹی بھی ہے لیکن پاکستان ڈی ایچ اے میں وہ بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اس شفیق حیات کے خلاف پاکستانی ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور جو زوم میٹنگز ہو رہی ہے زوم میٹنگز میں کچھ اداروں کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہاں سے پکڑا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر اس کے خلاف انکوائری شروع ہو رہی ہے شفیق حیات کہاں کہاں پہ رہا کیا کیا کرتا رہا زوم میٹنگ میں ابھی تک کتنا پیسہ انڈیا منتقل کر چکے ہیں اس ساری ڈی بیٹ اس ساری صورتحال کے اوپر انشاءاللہ ایویڈنس کے ساتھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا اور بہت جلد آپ دیکھئے گا کہ جو پاکستان میں ہر گلی محلے میں ٹریڈر بیٹھا ہے جو لوگوں کو جواری بنانے کے چکر میں ان کے خلاف کس طرح ادارے متحرک ہوتے ہیں اور شفیق حیات کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ انکوائری کا ڈاکومنٹس بھی چلاوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان میں بیٹھ کر لوگ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں راہ کے لیے کام کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے اور جو حاجی انسر کی بات ہے اس حوالے سے جو متاثرین ہے جنہوں نے حاجی انسر کے ذریعے انمیسمنٹ کی تھی وہ تاہر انسیر کی ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت جلد حاجی انسر بھی آپ دیکھئے گا کہ صلاحوں کے پیچھے ہوگا اگلے پروگرام تاک لیپ نمیزمان تاہر انسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ